موسیقی ہاتھ آپ ناظرین منصف جہار میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا مذبان رحیم احمد خان نظر ڈالیں گے ریاست جار خرد کی تمام بڑی خبروں پر آقاز ہٹلائنز کے ساتھ شاہید دیوست کے موقع پر دیش نے شاہید آزم بھگت سنگھ کو کیا نوان جمشید پور میں بھوے سممان کارکرم شامل ہوئے ہزاروں لوگ سی ایم سکول آف ایکسیلنس میں ایڈمیشن کے لیے امڈ پڑی بھیڑ ہیمنت سورن نے سی بی ایسی پیٹرن کے درز پر دی تھی شکشا کی سوکات لوگ سبا چناؤ سے پہلے جارخن میں پریشاسن الڈ پر سمڈے گا میں اوڈیسا اور چھتیزگڑ کی سیما پر کی گئی ٹائپ چیکنگ کھیل نہ کریں سمڈے گا کے لیے ایک بار پھر گورو کا پل چار بیٹھیوں کا سیلیکشن جونئر بھارٹی مہیلہ آہو کی ٹیم میں اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ جمشید پور میں آج شہیدوں کے سمڈ میں بھووے کارکرم کا اوجن کیا گیا ساتھی تیرنگا یاترہ بھی نکالی گئی موقع پر سانسد فیدیت ورن مہتو ودھائک سریو رائے سمیت کئی مخصمانی تتی تھی اس تیرنگا یاترہ میں شامل رہے آپ کو بتا دیں آج بھی کے دن شہیدوں کے بلیدان کو یاد کر انہیں نمن کرنے کا یہ دن ہے ہر سال 23 مارچ خودیش میں شہید دیوست منائی جاتا ہے 23 مارچ کے دن تین مہان دیش بھگت بھگت سنگھ راجکرو اور سخدیو کو اگریزوں کے دوارہ فانسی دے دی گئی تھی جب سے شروعات ہوئی تب سے اس میں جھوڑے ہیں کیونکہ راج گروہ بھگت سنگھ سکھ دیو انہوں نے اپنے پرانوں کی حوثی دے دی دیش کو بچانے کے لیے یہ بھی کسی کے ماں کے گوڑ کے نام تھے اس میں میں کالک جی کو بہت بہت دھنیواز دیتی ہو جنہوں نے سب کو جوڑا اور جوڑ کر یہ ترنگا یاترہ جس میں قریب ہزاروں ہزار کوئی بھی اپنے گھر میں آج نہیں ہے سب اس ترنگا یاترہ میں سامیل ہوا ہے جنہیں یہی کہتی ہوں جمشیدپور میں سویپ کوسن کے دوارہ مدداتا جاگرکتا بھیان کے تحت زلہ پرشاسن کے دوارہ جنگلی بارک میں ووٹ کرے گا جمشیدپور 25 مئی کو اس طرح کے دیپ جلا کر دیپ جرا کے اس کے مادھیم سے جمشیدپور کے مدداتاوں کو جاگرک کرنے کا کام کیا کہ آغامی تاریخوں میں جمشیدپور کے لوگ وہاں پر ووٹ دینے کے لئے گھروں سے باہر نکلے اور لوگتنتر کے اسیتیوہار میں شامل ہوں جیلا نیروازی پتا دیکاری کے دیشانی دے سنوشان ہم لوگ سویپ کوشان کے طرف سے یہاں جبنے بھی جمشیدپور کے مدداتا ہیں خاص کر جو یوہ مدداتا ہیں اور جو ہمارے اربن موٹرز ہیں ان کو الگ الگ مادھیموں سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہمارا بوٹنگ کا جو ڈیٹھ ہے پچیس نہیں ہے آپ اپنے مددکار کا پریوک جرور کریں اسی کڑی میں آج ہم لوگوں نے دیپ کے مادھیم سے ان کو یہ جاگرکتا دینے کی کوشش کی ہے وہی جب شیدپور کا ستگوڑا میں اخیل بھارتیہ تیلک ساہو مہا سبھا کے دوارہ خولی ملن سمہارو کارکرم کائو جن کیا گیا کارکرم میں پور ویدھائی کنال سارنکی کونگریس نیتا دھرمیندر سونکر ببلو جہا سمیتر کئی لوگ کارکرم میں پہنچے اور خولی ملن سمہارو کارکرم کا جمکر رانند لیا آج ہم لوگ اکیل بھارتیہ تیلک ساہو مہا سبھا پورو سمیتر سمیتر کارکرم کے دوارہ ساہو سماج کا ہولی ملن سمارو ہم لوگ سیدگوڑا بھاسکر بھابن کے میدان میں منا رہے ہیں اور یہی ہم لوگ سندیز دینا چاہ رہے ہیں کہ ساہو سماج جس پرکار سے پورے جنسیت پور جلہ میں کارکر رہا ہے اسی پرکار سے اپنے سماج کے لوگوں کو بھی میں جاگرد کرنا چاہوں گا کہ سماج کا جو بھی کارکرم ہو کسی بھی پرکار سے جو اگل بگل میں رہنے والے پاسپڑوز کے جو رہنے والے لوگ ہیں اسے کیسے بھائچارہ ہو اس ہولی میں یہی سنکلب لیجے کہ اپنے اگل بگل میں نیا پورے صدیقاریوں کے ساتھ سمڈگا ایس پی نے آج پہلی کرائم میٹنگ کے جس میں ہولی اور لوگ سوا چناؤ کے مدنظر آوشک ہدایتیں دی گئی آپ کو بتا دیں کہ سمڈگا میں سبھی دھانا پرباری سائیت ڈی ایس پی اور ایس ڈی او ابھی نئے ہیں آج سمڈگا ایس پی نے سبھی نئے پولس پدادکاریوں کے ساتھ پہلی کرائم میٹنگ کی جس میں انہوں نے اپراد پر کابو پانے کے لیے ہدایت دی ساتھ ساتھ آغامی تیوہار یعنی ہولی اور عید کو لے کر اور ساتھ ہی لوگ سوا چناؤ کے مدنظر آوشک دشا نردیش بھی انہوں نے جاری کیے ساتھ ہی انہوں نے ہردنگیوں اور افوا فیلانے والوں پر خاص طور پر نظر رکھنے کے ہدایت بھی دی دیکھیں نئے تھانا پرباری جو ابھی جوائن کی ہیں ان کے ساتھ پہلی یہ اپراد گوستی کا آجن کیا گیا نشیط روپ سے ہم لوگ انہیں الگ الگ بیٹھے کے کی ہیں پر انتو ہے کہ ویدیوت اپراد گوستی کا آجن اس بار کیا جا رہا ہے جس میں مول روپ سے جو بھی کانڈ ہیں لنبیت ان کی سمکشہ کی جائے گی اپرادنی انتر اور گروادنی انتر انتر سبھی پی سمکشہ کی جائے گی لیکن ابھی جو ہمارے سامنے ہولی ہے اس کو لے کر کے بھی شرش دیسان ایلیس دیے جائیں گے ویسے سبھی ایلیمنٹ جو کی سمسیا کر سکتے ہیں انسان فردائق تک تو ان پر کاروائی کرنے ہے تو نردشت کیا جائے گا اس کے ادرکت جو لوگ سبھا چناؤ ہے اس کو لے کر کے ہم لوگ آغامی لوگ سبھا چناؤ دوہزار چوبیس میں جن بھاگداری بڑ چڑھ کر اس میں جن بھاگداری ہو لوگ اس میں شامل ہو اس کو لے کر زلا پرشاسن ہزاری باگ دوارا سویپ کوشان کے مادھیم سے الیکشن فوڈ فیسٹیول کا آئیوجن کیا گیا اس ان گتی ویڈیوں دوارا مداتاؤں کے بیچ متدان کے مہتو کو متدان کی ضرورت کو ادھکاریوں کے دوارا یہ ساری جانکاری وہاں پر دی گئی آج آئوجت ہوئے سویپ کارکرم کے انترگت الیکشن فوڈ فیسٹیول کے آئوجن کے مخیہ اتیتی کے طور پر مخیہ نروازچن ادھکاری کے روی کمار وششتہ اتیتی زلا نروازچن ادھکاری نینسی سہائے اور بی ایس ایف کے آئی جوی بھی موجود رہے انہوں نے دیب جلا کر کارکرم کا آغاز کیا اس کارکرم کے پوری روپ رکھا الیکشن انڈیا تھیم پر آتھاری تھی وہیں لوگ سبا چناو کو لے کر آج مخیہ نروازچن پدادکاری جارخنڈ کے روی کمار نے مدان کے اندرو پر نیونتم آوشک سویدھاؤں کا جائزہ لیا ہے مخیہ نروازچن پدادکاری نے چترہ لوگ سبا علاقے کے سیمریا میں ویبین مدان کے اندرو کا وہ جائزہ لینے کے لیے پہنچے اور بی ایلو دوارہ کیے جا رہے کارکیا جا کر انہوں نے جائزہ لیا اور آوشک دشانیردیش بھی جاری کی لوگ سبا چناو کے لیے ہم لوگ سبا چناو کے لیے ہم لوگ سبی بوتوں پر اشورد منی میں فیصلی کر کے کمیشن بتاتا ہے اس کا سمجھ میں کیا بدستہ ہے اس کا سمجھ میں سمجھا کروارہا ہے یہاں پر وہ دونوں بی ایلو ہیں بڑی ایسے کام کر رہے ہیں باقی بوت کا دیکھیں گے پھر بھی یہاں پر کچھ ہو چلے ہیں اسے سمجھیں سکتے ہیں بہت سکتے ہیں لوگ سبا چناو کے مدھے نظرے سمجھے گا میں اوڈیسا اور چتیس گھڑ کے سیما سے لکھنے والے سمجھے گا کے بانس چور اورگا چھینٹی ٹانگر کیرسائی اور کرڑیگ تھانا علاقے میں کل چھے انتراجی بولڈر بنائے گئے ہیں ان سبھی چیک پوسٹ پر لگاتار چھوٹے بڑے وہانوں کی چیکنگ وہاں پر لگاتار کی جا رہی ہے اس دوران چناو کو لے کر سگنتہ سے وہانوں کی جانچ کی جا رہی ہے جس میں ہتھیار ویس فوٹک پدارت پیسے کی نقدی اور انیہ سامان ہیں ان کو لے کر کے خاص طور پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے کہ اس کا آدان پردان کسی بھی طریقے سے نہ ہو پائے انتراجی چیک پوسٹ ایکٹیویٹڈ ہے اور جہاں پہ ویب کاسٹنگ بھی ہو رہی ہے وہاں پہ پرادیگاری بلکہ 24-7 پرتنکتی بھی رہتی ہے ہم لوگاں لگاتار وہاں پہ چیکنگ کر رہے ہیں ہم لوگاں پریاست ہے کہ کوئی بھی عوید وستو یا پھر وہ کیش کے روپ میں ہو یا پھر لکر کے روپ میں ہو یا اور کوئی بھی نارکوٹکس کے روپ میں ہو وہ یہاں سے کروس نہ کرنے پائے اس میں ہم لوگ آسوچنا سنکلن بھی کر رہے ہیں کلی ہم لوگوں نے قریب 2,40,000 روپے انٹرسیپٹ وہاں کیا تھا نشیط روپ سے پھر اس کی جانکاری آگے کمیٹی کو دی گئی تو اس میں انہوں نے پورے ڈاکومنٹس دکھائے ہیں جس کے ادھار کو ان کا کیسٹ ریلیج کر دیا گیا ہے لیکن نشیط روپ سے ہم لوگاتار ایکٹیویٹڈ ہے اور ہمارا پریاس ہے کہ چناؤ ساندھیپون طریقے سے اور مسل پاور منی پاور جو ہوتا ہے وشیط روپ سے انٹرسیٹ چیک پوسٹ کو لے کر گئے وہیں بوکاروں میں بھی چناؤ کے مدنظر اپایوکت بوکاروں کے ہدایت کے مطابق سہایہ کائیوکت اتپاد اور بھرکشک اتپاد کے پر ایوکشن میں آسن لوگ سبا چناؤ ایوام ہولی پرف کے مدنظر زیلہ اتپاد بل اور گھومیا تھانے کے سیوک سے نیو مائنرز کولونی سوان گھومیا تھانا انترگت اوید ویدیشی شراب کی منی فیکٹری کا خلاصہ کیا گیا ہے سب سے پہلے منی فیکٹری پر چھاپے ماری کی گئی چھاپے ماری کے کرم میں ابھیوکت پپو چوہان چھاپے ماری دل کی بھنک لگتے ہی وہاں سے وہ موقع سے فرار ہو گئے لیکن اس منی فیکٹری کا بھنڈا فورڈ ٹیم نے کر دیا ہے ویوتپاد ویباگ نے ام جی ام تھانا علاقے کے بھلائی پہاڑی میں چھاپے ماری خر نکلی شراب کے ساتھ دو آروپیوں کو بھی گرفتار کیا ہے گرفتار آروپیوں میں مکھیے ڈانگا نواسی مکشگری اور پشیمی بنگال کے پرولیا زلے کے بڑا بازار نواسی پشوپتی مہتو شامل ہیں ٹیم نے موقع سے چھے سو لیٹر نکلی شراب برانڈڈ کمپنی کی خالی بوتلیں ڈھککن سٹیکر کیرمل سپریٹ سمیتھ شراب ڈھونے میں پریوکت ہونے والی منی ٹرک اور ایک بائک کو بھی یہاں سے زبط کیا ہے بیٹا پڑا جگہ پر جو بیلائی پاڑی بغل میں اس لی تھے وہاں پر چھاپ ماری کی گئی جس میں چار سو لیٹر چھے سو لیٹر بیدیزی شراب بنایا ہوا مانے آوے دروپ سے بنایا ہوا برامت ہیا جیا ہے پشاشل پیٹی اس میں کھالی بھتل پکڑا گیا ہے اور دو ہزار تعدیق ڈھککن جو بیلوین کمپنیوں کا برانڈ کا ہے اس کو برامت کیا گیا ہے جس میں دو آدمی مکروف سے ابھی پکڑا گیا اس کا نام ہے جامتڑا زلے میں محنت کس کسانوں کی کوئی بھی کمی نہیں ہے زلے میں کئی ایسے کسان ہیں جو انے کسانوں کے لیے ایک نظیر پیش کرتے ہیں اسی کڑی میں جامتڑا کے فتح پور پرکھرڈ انترگت مریڈی گاؤں کے محنت کسان سے آندھولن کاری اومان آتکول اپنے پچھتر وے بسند میں بھی اپنی محنت کی بدولت سال بھر خیتی باری کر لاکھوں روپے کا منافع کماتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علاقے میں اومان آتکول شاید ہی ایک ماتر کسان ہیں جو ہر سال محض ایک سوچائی کوپ کی بدولت لگ بھگ دو اکڑ زمین میں گھرما دھان کی خیتی کرتے آ رہے ہیں اور آرچک روپ سے وہ اب آتمن نربھر بھی بن چکے ہیں ساتھ ہی دوسرے کسانوں کے لیے بھی اومان آتکول ہے گرام موریڈی پوشٹ ٹھیکے گرام تھانا پرکھان فتح پور جلا جامتڑا کانی واسی پرتیک سال گرما دھان یہاں میں لگاتا ہوں اور لگ بھگ دو اکڑ میں اور اس کا بیج دسمبر میں پرسٹ دسمبر میں تیار کر دیتے ہیں اور جنوری میں اس کو لگا دیتے ہیں اور سیزن پر لگا دینے کے بعد اس میں خرچہ آتا ہے لگ بھگ دو کینٹل آپ کا جو ہے ڈی اپی اور یوریا لگ بھا گئے وہ بھی دو کنٹل جارکھن سرکار دوارہ شکشہ کے سطر کو سدھارنے کے لیے سیم سکول آف ایکسیلنس سکول میں سی بی ایسی پیٹرن پر نیجی سکول کے طرز پر بچوں کو شکشہ دی جا رہی ہے اس سکول میں نامانکن کے پرویش پرکشہ کے لیے آج سمڈے گا میں بچوں کی بھیڑ اومڑ پڑی سمڈے گا میں تین سکول آف ایکسیلنس کے نامانکن کے لیے آج ایڈمیشن اگزام لیے جا رہے تھے اس کے لیے آج بچوں کی خاصی بھیڑ وہاں پر پہنچی آج صوبہ دس بجے سے سمڈے گا کے تینوں سی ایم سکول آف ایکسیلنس میں بچے شانتی پوروک پرکشہ آت دیتے بھی نظر آئے آج آج سی ایم سکول آف ایکسیلنس میں تین سکول ہے یہاں پر ہمارے ایک ڈی سی ایم سوئی سمڈے گا اور سی ایم سکول سی ایم گرلس سکول اور کیجی بی بھی اور ہمارے سینٹر میں چار سو اٹھائیس بچے ہیں اور سی ایم سکول میں آپ کا تین سو تیر سٹھ ہے کیجی بی بھی میں ایک سو ستھتر بچے ایکجام دے رہے ہیں پورے جیلا میں ہم لوگوں نے پریہاس کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ پریچھا دیں تاکہ جو کوالیٹی ہے وہ کوالیٹی ہمیں میل پائے اور جس ادیش سے اس بیدیالے کو آگے بڑھانے کا جو ادیش ہے پورا ہو سکے آج ابھی بھاو بھی کافی اتسکھ ہیں دیکھنے کو مل رہا ہے اس طرح اور ویسے بچوں کے لئے بہت بڑھیاں ہیں ویسے ابھی بھاوکوں کے لئے بہت بڑھیاں ہیں جو سی بیسی مادیم سے پڑھانا چاہتے تھے گون وطہ پون سکھا دینا چاہتے تھے اس میں ہمارا بیبھاگ بھی لگا ہوا ہے سکھک بھی لگے ہوئے ہیں سارے لوگ لگے ہوئے ہیں سی ام سکول آف ایکسیلنس اس کے چرچہ جارخن کے ہر زیلے میں ہو رہی ہے سی ام سکول آف ایکسیلنس ہوکی بارڈنگ کے لئے بھی خلاڑیوں کا اب چین کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں ہوکی کو بڑاوہ دینے کے لئے جارخن کھیل پرادی کرن دوارہ نئے سینٹر آف ایکسیلنس سال دوزار چوبیس پچیس کے لئے اب پچیس گلس اور پچیس بوئیز پرشکشوں کا وہاں پر چین کیا جائے گا اس کے لئے سپورٹس کامپلیکس سمڈگا میں جارخن کے تین زیلوں کے دو سو بچے سمڈگا پہنچے ہیں سمڈگا میں ہاکی سینٹر کے کوچ کے دوارہ ان کا چین کروایا جائے گا جس میں ان کے خیل پرتیبھا کو لے کر ان کا سٹیمینا سب کچھ چیک کیا جائے گا میں جیلا گملا سے آئی ہوں سمڈگا جیلا کے دیدیا دیش کے لئے ہوکی کھیلتی ہے ہم لوگ بھی چاہتے ہیں سمڈگا جیلا سے پرتیشن کر کے ہم لوگ بھی آگے دیش کے لئے ہوکی میچ کھیل سکے ہم یہاں سیلیکشن کے لئے آئے ہیں اور ابھی ٹرائل ہو رہا ہے اور میرا نام سنالے ترکی ہے ہم رانچے جیلا سے آئے ہیں اور ہم اچھا طرح یہاں سیلیکشن دے کہ ہم میرا سیلیکشن ہو سکے سمڈگا جیلا کو کیوں چونے ہیں کیونکہ یہاں انڈیا پلئر ہے بھارت ٹیم سے کھیل رہے ہیں کھیل کی نگلی سمڈگا کے لئے ایک بار پھر سے غورب کی بات ہے اب سمڈگا کے چار بیٹیوں کا سیلیکشن جونئر بھارتی مہیلہ ہوکی ٹیم کے راشتری کیمپ کے لئے ہوا ہے سائی سینٹر بینگلوروم آئوجیت جونئر بھارتی مہیلہ ہوکی ٹیم کے راشتری کیمپ کے لئے سمڈگا کی بیٹیاں ہوکی کھلاڑی نیرو کلو رجنی کرکیٹا نیرالی خجور اور نشا مجھ کا سیلیکشن ہوا ہے ورطمان سمیہ میں یہ جارکن سرکار خیلوی بھاگ توارا سنچلیت ایک کلووی ہوکی سینٹر رانچی کے ٹرینی ہے انہیں خیلاڑیوں کو راشتری کیمپ میں اب شامل ہونے کا موقع مل رہا ہے اس کے چلتے سمڈگا میں خوشی کا ماحول ہے شمڈگا جیلہ سے چار کھلاڑیوں کا سیلیکشن ہوا ہے جونیر نیشنل کے لیے یہ شمڈگا جیلہ کے لیے بہت گرپ کی بات ہے اور او چاروں کھلاڑیوں کو میری اور سے بادھائی اور شب کامنا ہے اور آخر میں ایک بار فیٹ نظر ڈالیں گے ہیڈلائنز پر شہید دیوست کے اوسر پر دیشن شہید آزم بھگت سنگھ کو کیا نمن جمشید پور میں بھوی سممان کارکرم شامل ہوئے ہزاروں لوگ سی ایم سکول آف ایکسیلنس میں ایڈمیشن کے لیے اُمڑ پڑی بھیڑ ہیمنت سورن نے سی بی ایسی پیٹن کے طرز پر دی تھی بچوں کو شکشیا کی سوکار لوگ سوا چناؤں سے پہلے جارکھن میں پریشاسن الارٹ پر سمجھے گا میں اوڈیسا اور چھتیسگڑ کی سیما پر کی گئی ٹائٹ چیکن جارکھن کی خیل نگری سمجھے گا ایک بار پھر گورو کا پہل چار بیٹیوں کا سیلیکشن جونئر بھارٹے مہلا ہوکی ٹیم منصف چوہار میں فی الحال اتنا ہے مزید خبروں کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیں منصف ٹی وی نیوز موسیقی